ستیر مجھ کو بھی یہ کرس کرنے والے ہیں ان اگانیوں کو اسو سبھاؤ کے جان اب پنیاتماؤں پنیاتماؤں آج مانو کوئی بالک نہیں رہا اگانی نہیں ہے آوائی جھاز بنا دیئے کمپورٹر بنا دیئے انٹرنیٹ بنا دیئے اب اس اجھاتم گیان کو اپنے صدگرنتوں کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور ان مورکھوں نے جو آج تک ہمارا جیون نشت کیا ان کو پیچان کر ان سے ہم پیچھا چھوڑا سکتے ہیں جیسے سری مدھ بھگوت گیتہ اجھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ارزن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرن مجھا جس کی کرپا سے تو پرنسانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا یہ گیتہ گیان داتا سے کوئی اور پرماتمہ ہے اور ان نکلی آچاریوں سے ان تتوے گیان ہین آچاریوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ سری مدھ بھگوت گیتہ جی کے اجھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں گیتہ گیان داتا ہے اپنے سے انے کس پرمیشور کی سرن میں جانے کو کہہ رہا ہے تو یہ تتوے گیان ہین کہتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہے گا اس سے اوپر کوئی پرماتمہ ہی نہیں ہے یہ اکل کے چور ان نہ گیتہ کا گیان نہ ان پرانوں کا گیان دنیا کو بھرمیت کر رہے ہیں پرماتمہ تین پردھو ہے یہ برما بشنو محسط بہت الگ سے سطھی تھی ہے ان کی ایک برم اس کو سربرم بھی کہتے ہیں شربرم سرپروس بھی کہتے ہیں شربرش شربرش اور دوسرا پربرم اس کو اکسرپروس بھی کہتے ہیں اور تیسرا پرم اکسر برم جس کو پرم اکسرپروس بھی کہتے ہیں شریمت بھگوت گیتا اجہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارجن نے پوچھا کہ بھگون آپ نے گیتا جی اجہے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر انتیس میں کہا ہے کہ میرے اس گیان کو آسرے مان کر کون سے گیان کو جو چوٹھے جائے کے 32 سلوک میں کہا ہے کہ اس سچیدانند گھنبرم کی وانی میں برہم نے مکھی اس سچیدانند گھنبرم کی وانی میں یہ اجہاتمک آنوشتھانوں کی یگوں کی جانکاری بستار سے کہی گئی ہے وہ تتوے گیان ہے جو پرمیشون نے سوئم آگر بتایا ہے اور اس گیان کو چوٹھے جائے کے 34 سلوک میں کہا ہے کہ اس گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ پھر تتوہ درسی سنت کی پہچان بتائی ہے پندر میں جائے کے پرثم سلوک میں کہ جو اُلٹے لٹکے ہوئے سنسا روپی ورکس کے سبھی وی بھاگوں کو جڑ سے لے کر تنا ڈار پتے ساکھا کیا ہیں ان کو وشتار سے بتائے گا سہ وید ویتھ وہ وید کے تاتپری کے پایا کو جاننے والا ہے وہ تتوہ درسی سنت ہے تو ساتھ میں جائے کے 29 سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میرے آسریت ہو کر میرے اس گیان کو آشرے مان بنا کر جو تتوہ درسی سنتوں سے سمبندیت ہو جاتے ہیں ان سے سمپرک کر لیتے ہیں وہ پھر اس سارے اجھاتم گیان سے پریچیت ہو جاتے ہیں وہ تتبرہن سے پریچیت ہیں اس کو جانتے ہیں وہ جو کیول پھر جرہ اور مرن سے چھٹکارے کے لیے ہی پریتن کرتے ہیں کسی اس انسار کی کسی اور وستو کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں اب گیتہ گیان داتا کہتا ہے ساتھ میں جائے کے 29 سلوک میں کہ میرے اس گیان کو آسرے بنا کر تتوہ درسی سنتوں کو جو کھوز لیتے ہیں وہ جو جرہ اور مرن سے چھوٹنے کے لیے جرہ معنی بڑھاپا مرن معنی مرتو جرہ اور مرن یہ دو ہی سب سے خطرناک اس منوش کے جیون کے اندر یہ دو ستھیتھی ہیں ستیج ہیں ایک تو بڑھاپا سب سے خطرناک اور مرن کو اچھتا نہیں اور یا مرتو زبردستی ہوگی تو کہتے جرہ اور مرن موقسائے مام آسریتہ یتنتیجیے میرے اس گیان کو آسرے بنا کر جو جرہ اور مرن سے چھوٹنے کے لیے پریتن کرتے ہیں تے برم تت ویدو وہ تت برم سے کو جانتے ہیں اور اکھل یعنی سارے دھاتم کو جانتے ہیں اور کرسنم اور سارے اس کرموں سے پریچی تھے کہنے کا بھاو یہ ہے گیتہ گیان داتا کہتا ہے جو کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں وہ اس تت برم کو اس تت برم کو جانتے ہیں سارے دھاتم گیان سے پریچی تھے اور سب کرموں سے پریچی تھے تک گیتہ گیان داتا نے آٹھ میں جائے کے پرثم سلوک میں پوچھا کہ کم تت برم وہ تت برم کیا ہے جس کو جان کر پھر جرہ اور مرن سے چھوٹنے کے لیے پریتن کرتے ہیں گیتہ گیان داتا نے آٹھ میں جائے کے اور پھر تیسرے سلوک میں کہا ہے گیتہ جی میں کہ وہ پرم اکثر برم ہے وہ گیتا گیان دانتا سے انہ ہے ایک سر برم اس کو شر پرش بھی کہتے ہیں ایک اکثر برم دوسرا اس کو اکثر پرش بھی کہتے ہیں اور پر برم بھی کہتے ہیں اور تیسرا پرم اکثر برم اس کو پرم اکثر پرش بھی کہتے ہیں اس کو ستھ پرش بھی کہتے ہیں جو واسطہ میں عویناسی ہے اب شریمت بھگوت گیتا اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں نسکرس ہے کہ اُلٹے لٹکے ہوئے سنسا روپی ورکس کے سبھی بھی بھاگوں کو جو بتا جے گا سہ وید ویتھ وہ تتوہ درسی سنت ہے وہ وید کے تات پر یہ کو جاننے والا تو پرمیشور کبیر جی نے چھسو ورس پہلے اپنی سچی داند گھنبرم کی وانی میں سکسم وید میں بتایا اکسر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوا کی ڈارے تینوں دیوہ ساکھا یہ پات روپ سنسا روپ یہ دیکھئے گا یہ ایک سنسا روپی اُلٹا لٹکا ہوا ورکس جانو جس کے اوپر کو جڑھ ہے اور نیچے کو تینوں گونڈ روپی ساکھا ہے ردگون برما ستکن ویشمت موشیو جی یہ سنسا روپی ورکس سمجھو اب جو جمین سے بہار دکھائی دیتا ہے اس کو ورکس بولتے ہیں اب یہاں پرماتمہ کبیر جی نے کہا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے یہ ایک شر پرس اس کو اکثر پرس کہو پربرم کہو یہ تو تنا تو سمجھو اکثر برم اکثر پرس ہے اور شر پرس یا سر برم کہو یہ سر برم کہو یا سر پرس کہو یہ کال ہے جوتی نرنجن ہے برم ہے گیتہ گیان داتا ہے اور اس کے تین پوتر ہیں تین ساکھائیں ہیں اور یہ گپت ہے جو پرماتمہ یہ پرم اکثر برم ہے یہ پرم اکثر برم ہے جس سے سب کا دھارم پوشن ہوتا ہے یہ پرم اکثر برم ہے اس کو پورن برم پرمیشور بھی کہتے ہیں یہ مول ہے پورے سنسا روپی ورکس کی تو اکثر پرس ایک پیڑ ہے پرمیشور کبیر جی نے بتا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجن واکی ڈار اور تین دیوہ ساکھا ہیں پات روپ سنسار اب یہ پورا ایک سنسا روپی ورکس ہے اور گیتہ ادھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں کہا ہے کہ جو اُلٹا لڑکے سنسا روپی ورکس کے سبھی پتوں سے لے کر در سے لے کر پتوں تک بتا دے گا وہ تتوہ درسی سنت ہے یہ پیچان بتا دی شریمت بھگوط گیتہ ادھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کا نسکرس ہے کہ جب تتوہ در سے سنت مل جاوے ہیں اور وہ ایسے بتائے گا یہ اس کی پہچان ہے اس کے پاس چاہت پرمیشور کے اس پرمپت کی خوض کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں سادق نہیں آتی ہے ان کا پورن ورکس ہو جاتا ہے اور جس پرمیشور نے سارے مرمندوں کی رتنا کی ہے ارثات سنسار روپی ورکس کی پرورتی جس سے مشتار کو پرابت ہوئی ہے اسی کی پوجا کرنی چاہیے یہ گیتہ گیان داتا دردتا سے کہتا ہے اپنے بھی سے میں گیتہ گیان داتا ادھائی نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں گیتہ جی ادھائی نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں گیتہ جی ادھائی نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں خود کہتا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا نہ جانتا اور یہ نہ سمجھ کہ یہ سبھی سینک پہلے نہیں تھے تو نہیں تھا یا میں نہیں تھا ارثات ہم تو میں اور یہ سب پہلے بھی جنمیں تھے آگے بھی جنمتے رہیں گے اس سے صدح ہے کہ گیتہ گیان داتا سوہم بھی ناسوان ہے سرپروس ہے تو اس کے سادق بھی ناسوان ہے تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تُو سروے بھاو سے اس پرمیسور کی سرنمزہ گیتہ جنہی نمبر ڈھارہ کے سلوک نمبر ڈھائی سٹھ میں کہ جس کی کرپا سے تُو پرم سیانتی کو اور سناتن پرم دھام کو ساس وطن ستھانم اس کبھی ناس ہونے والے اس ستھان ست لوگ کو اویناسی لوگ کو پرابت ہو جائے گا اور وہ پرمیشور گیتہ گیان داتا سے انہو پرم اکثر بھرم ہے شریمت بھگت گیتہ جی اج دھائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ اور سترہ میں دو پرش بتائے ایک سرپرش ایک اکثر پرش سرپرش تو یہ بھرم ہے گیتہ گیان داتا ہے اور اکثر پرش یہ سات سنگ بھرمہنڈ کا سوامی ہے یہ سنسا روپی ورس کا تنا سمجھو اور یہ سرپرش یہ ڈار سمجھو اکثر پرش ایک پیڑ ہے نرنجن یہ سرپرش اس کی ڈار اور تینوں دیوہ رج گن بھرمہ ست گن بھشو تم گن شیف جی یہ تینوں دیوہ ساکھا ہے اور پات روپ سنسار ہم تو پات روپ میں ہیں اب یہاں گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک سولہ میں دکھا ہے کہ اس سنسار میں سرپرش اور اکثر پرش یہ دو پرکار کے پرش ہیں پربو ہیں اور ان کے لوکوں میں یہ سنبی ناسوان اور ان کے انترگزی تنے پرانی ہیں ان کے وہ بھی ناسوان لیکن جیو آتما کسی کی نہیں مرتی اس کے ترنت بعد ستر میں سلوک میں سپشت کیا ہے کہ اوتم پرش تو ان پرماتمائی تیودھارتے ہیں یہ لوگ ترم ابیس سے بھی برتی ابیس برائے وہ اوتم پرش تو کوئی اور ہے وہ پرم اکثر پرم ہے وہ ان اوپر والے سول میں سلوک میں برانیت پندر میں دائے کے سول میں سلوک میں جو دو پرش سرپرش اور سرکسر پرش ان سے نیارہ ہے اور وہ ہی تینوں لوگ کو پرویش کر کے سب کا دہن پوشن کرتا ہے وہ مول روپی پرماتمہ ہے جڑ ہے جسے سارے پیڑ کو آہر پرابت ہوتا ہے اور وہ واسطہ اب گیتہ دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ میرے انترگت ایکیس برمہان ہے اس کے انترگت برحم کے کال کے سرپرش کے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لوگ وید کے آدھار سے پرسوتم کا اعتمان رکھا ہوں کیونکہ میرے انترگت جتنے پرانی ہیں ان سے میں اتب ہوں ان سے تگڑا ہوں ان کا کنٹرولر ہوں اس لئے لوگ بھی دمانی دند کتھا سنے سنائے گیان سے یعنی اس بھرمیت گیان سے مجھے پرشوتم مانتے ہیں اس کارنا سے کہ میں ان اکیس برمہان میں جو اس کے انترگت پرانی ان سے یہ اتب ہے لیکن پندر بید آئے کے سترمے سلوک میں سپرش کر دیا کہ اتب پرشت پرماتمائی تیو دھار اور یہ اگیانی بھرمیت کرتے ہیں سماج کو اتھار میں دھائے کے بیشت میں سلوک کے ویسے میں کہ شریف کرسن جی اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں نہیں شریف کرسن جی تو بول ہی نہیں رہے گیتہ میں اب گیتہ جی اجھائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتہ گیان داتا اپنی سادنہ کو بھی انوتم بتا رہا اس لیے بتا رہا کہ میری بھی دن مرتو رہے گی اور سادک کی بھی رہے گی یہ گیانی آتما بھلے ہی ادھار ہیں سمرپیت ہے پرما آتما کو پانے کے لیے لیکن یہ تتو درسی سنت نہ ملنے سے تتو گیان کے ابھاؤ سے گیتہ گیان داتا کہتا ہے یہ میرے والی انوتم گتی میں ہی آسرت ہے ایس ریشت گٹیا میرے والی گٹیا سادنا میں ہی آسرت ہے اس لیے گیتہ جی دہن نمبر سات کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتہ گیان داتا اپنی سادنا کو انوتم بتاتا ہے اس لیے گیتہ جی دہن نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہتا ہے کہ سر بھا اس پر میسوڑ کی سر جس کی کرپا سے پرم سانتی کو اور سنات پرم دھام کو پراب ہوگا گیتہ جی دہن نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سات میں گیتہ گیان داتا کہ میری بھکتی کرنی ہے تو ید بھی کرنا پڑے گا میری ساد نہ کر اور ید بھی کر یا سیانتی نام کی بستو نہیں ہے اس لیے آٹھ میں جائے کہ آٹھ نو دس سلوک میں کہ اس پرم اکسر بھرم کی ساد نہ کرنی ہے تو اس کو پراب ہوگا اس کو تتو در سنت اس کی ساد نہ بتائیں گے اور اس کے بعد پھر تری کبھی جنم مرتو نہیں ہوگی اس لیے آٹھ میں جائے کہ بیشت میں سلوک میں کہ سر بھاؤ سے تُو سپر بھاؤ سپر